ایک سپیشل ریڈنگ لے کر آئی ہوں یہ کارمک بندھن جو ہیں یہ ہمارے لئے ایک دیوار کی طرح کام کرتے ہیں ہم انہیں توڑ بھی نہیں پاتے اور ہم ان کے ادھر دوسری طرف جانا چاہتے ہیں پرنتو جا بھی نہیں پاتے تو اس طرح سے ہم اس کارمک بندھن کو کیسے جج کر سکتے ہیں کہ ہمارے جیون میں بھی یہ کارمک بندھن ہے جو ہمیں آگے جانے نہیں دے رہا جو ہمارے کام کے بیچ میں بادھا دے رہا ہے دیکھئے ہم اپنی جیون میں وستار کرنا چاہتے ہیں وہ کسی بھی طرح کا وستار ہو پیار کا وستار ہو سکتا ہے آپ کی عارتھک ویوستہ کا وستار ہو سکتا ہے بہت سارے وستار ہم اپنے جیون میں کرنا چاہتے ہیں جسے ایکسپینشن بولا جاتا ہے جب ہم وستار کرتے ہیں جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کچھ بندھن ایسے ہیں جو ہمیں وستار کرنے سے روکتے ہیں یا آگے بڑھنے سے روکتے ہیں تو کارمے کی آداشت ایک وہی بندھن ہے ایک وہی دیوار ہے جو ہمیں کسی بھی کارے کو کرنے سے روکتی ہے آج ہم یہی جانیں گے کہ ایسی کون سی دیواریں آپ نے کھڑی کی ہیں اپنی پیچھے کے جنموں کی جو آپ کے جیون میں بادھا بن رہی ہیں کون سے ایسے کارمک بندھن ہے آج ہم اس ویڈیو میں یہی جانیں گے تو اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو آپ کے کارمک بندھنوں کے بارے میں پتا چل سکے چلیے بات کرتے ہیں یہاں پر تری پائلز میں نے لی ہیں آپ کو ان میں سے کوئی بھی ایک پائل کو چوز کرنا ہے فرسٹ پائل میں آپ وائٹ کلر کی کرسٹل اینجل دیکھ رہے ہیں سیکنڈ پائل میں وائٹ کلر کی ہی کرسٹل پینسل ہے اور تھرڈ پائل میں آپ کو ایک پرپل کلر کی کرسٹل اینجل دکھائی دیں گی آپ تینوں میں سے کوئی بھی چن سکتے ہیں چلیے جنہوں نے فرسٹ پائل کو چوز کیا ہے ان کی ریڈنگ کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں دیکھ سکتی ہوں کہ جن لوگوں نے فرس پائل کو چوز کیا ہے جنہوں نے کرسٹل اینجل کو چوز کیا ہے ان کے لیے جو کارڈز ہیں کیون آف سوارڈز ویل آف فورچون کینگ آف سوارڈز اور اس کے ساتھ ہے ٹیمپرنز کارڈ یہاں پر یہ چاروں کارڈز کیا ریپریزن کر رہے ہیں چلے ون بائی ون دیکھتے ہیں کیون آف سوارڈز بتاتا ہے کہ آپ میں بہت ساری اتھارٹی ہے آپ میں پرانے کرموں کا یہاں پر میں وشلیشن کر رہی ہوں یہاں پر میں ان کو ہی ڈیٹیل کر رہی ہوں تو آپ اس جنم سے اس کو نہ لیں بلکہ پرانے جنموں کا یہ بندھن آپ کو اس جنم میں پریشان کر رہا ہے آپ میں آف سوارڈز کی بھاونہ بہت زیادہ تھی آپ چاہتے تھے کہ لوگ آپ کے ساتھ آف سوارڈز کے ساتھ جڑے رہیں آپ چاہتے تھے کہ لوگ آپ کی ہر بات کو مانیں آپ جس پرکار سے کہہ رہے ہیں اسی پرکار سے لوگ کریں اور اس بھاونہ کو لے کر آپ اپنے ساتھ بہت سارے کارمک بندھنوں کو اکٹھا کرتے رہے بہت سارا چینج آپ کے جیون میں آیا ویل آف فورچن رپیزن کرتا ہے کہ بہت ساری چیزیں چینج ہوئی آپ نے جیسا سوچا تھا بیسا نہیں ہوا جس کے کارن آپ پریشان رہے ٹیمپرنز کارڈ یہاں پر رپیزن کرتا ہے کہ آپ نے بیلنس کرنے کی بھی بہت کوشش کی پر آپ ان چیزوں کو بیلنس نہیں کر پائے جو آپ کے کارمک بندھنوں میں اکٹھا ہوتی رہی یہاں پر یہ ستھتیاں دکھا رہی ہیں کہ آپ چاہتے تھے کہ جیسا آپ کہہ رہے ہیں لوگ آپ کی باتوں کو سنیں لوگ صرف آپ کو سنیں آپ میں ایک king like authority تھی آپ چاہتے تھے کہ آپ ایک راجہ کی طرح اپنے جیون کو بتائیں جو نہیں ہو پایا جس کے کارن آپ میں یہ کارمک بندھن اکٹھا ہوتے رہے آپ نے ان چیزوں کو بہت سارا بیلنس کیا آپ نے ان چیزوں کو اکٹھا کر کے یہاں پر سب سے زیادہ مجھے ایگو دکھائی دے رہی ہے queen of swords ہے king of swords ہے تو دو swords یہاں پر represent کرتی ہیں کہ آپ میں ایگو بہت زیادہ تھی آپ کو لگتا تھا کہ آپ کے thoughts کیونکہ swords جو ہے وہ thoughts کو represent کرتے ہیں اور یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ آپ یہ سوچتے تھے کہ آپ کے جو thoughts ہیں وہ بلکل صحیح ہیں آپ میں ایک sharpness تھی آپ میں ایک ایسی بھاونہ تھی کہ آپ جو کہہ رہے ہیں بس وہی ٹھیک ہے جس کے کارن لوگ آپ سے کٹتے رہے جس کے کارن لوگ آپ سے دور ہوتے رہے وہ آپ کی family بھی ہو سکتی ہے آپ کی پیار بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی پیار کو اس طرح سے چھوڑ دیا ہو اس سمیے پر کیونکہ یہاں پر یہ چاروں ہی cards کسی طرح کا emotional balance نہیں دکھا رہے یہاں پر آپ اپنی ہی situations کو balance کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے کارن یہ situations بہت خراب ہوتی گئی اور اس سمیے پر بھی آپ ان بندھنوں سے جڑے ہوئے ہیں ان بندھنوں سے بندھے ہوئے ہیں تو یہ بندھن کس طرح سے آپ اس جیون میں ختم کر سکتے ہیں اس کے لئے میں نے چھوٹی سی reading لی ہے یہاں پر یہ جو ہمارے کارمک بندھن ہوتے ہیں یہ کسی دیوی شکتی کی سمبھاونا سے ہی ختم ہو سکتے ہیں اگر آپ اسے سمجھتے ہیں جو angels کا message ہے میں نے وہ لیا ہے آپ کو آگے بتاؤں گی کہ آپ کس طرح سے ان کارمک بندھنوں سے مکت ہو سکتے ہیں یہاں پر میں نے یوگینی یوریکل سے آپ کے لئے ایک message لیا ہے جو angelic message ہے کہ آپ ان کارمک بندھنوں سے کیسے باہر آ سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیوی نے ایک ہنس کو اپنے پیروں کے نیچے رکھا ہوا ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس ایک ہنس ہے اور ان کے ساتھ انہوں نے ہاتھ میں ایک پانی کا ایک cup اٹھایا ہوا ہے تو یہ represent کرتا ہے کہ آپ لوگوں کو اپنا vision clear رکھنا چاہیے یہ watery sign ہے یہ آپ کو دکھاتا ہے کہ آپ کے جیون میں emotions کی کمی ہے اگر آپ ان کو واپس لے آتے ہیں یہاں پر پانی ہنس اور یہ cup یہ تینوں ہی symbol represent کرتے ہیں کہ emotions کم ہیں emotions آپ کو لے کے آنے ہیں ہنس یہاں پر یہی represent کرتا ہے رگوید میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ آپ کو اپنے جیون میں emotions کو اتارنا چاہیے اور tarot cards میں بھی cups یہی represent کرتے ہیں کہ آپ کو اپنے جیون میں emotions کی جو کمی نظر آتی ہے اسے آپ اپنی ego کو کم کر کے آگے بڑھ کر اسے ٹھیک کر سکتے ہیں تو یہاں angelic message بھی یہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ ego problem ہے آپ کو اسے ختم کر کے اس جنم میں اور emotions کو اپنے اندر پیدا کر کے آپ ان بندھنوں سے مکت ہو سکتے ہیں یہاں پر اگر میں پانچ تتووں کی بات کروں five elements کی بات کروں تو آپ کے جیون میں جلتتو کی کمی ہے water element کی کمی ہے تو اسے اپنے جیون میں لے کر آئیے یہاں پر جب میں selection کر رہی تھی cards کی تو میں نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کے لیے ہی white angel میں نے select کیا اور یہ random تھا بلکل اس کو میں نے کوئی سوچ کے نہیں کیا white angel جو ہے وہ بھی water sign ہی represent کرتی ہے تو یہاں پر آپ لوگوں کے لیے special message ہے کہ آپ اپنے جیون میں emotions کو اتاریں تو یہ تھی ہماری pile number one کی reading کہ آپ کے karma کیا کہتے ہیں آپ نے کن کارمک بندھنوں کو اپنے ساتھ جوڑا ہوا ہے اب ہم بات کرتے ہیں pile number two کی یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح کے کارمک بندھن ان سے جڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے پچھلے جنموں میں past life میں کیا ایسے problems کو face کیا جس کی وجہ سے کارمک بندھن اس جنم میں بھی ان کے ساتھ آ گئے چلے بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے pile number two کو choose کیا ہے اور جنہوں نے crystal pencil کو choose کیا ہے تو ان کے کارمک بندھن کیا ہے کر رہے ہیں بہت سارا pressure past life میں آپ نے face کیا ہے بہت ساری چیزیں ایسی face کی ہیں جو آپ کے لئے بہت مشکل تھی آپ ان سے باہر نکلنا چاہتے تھے پرندھو نکل نہیں پائے اور یہ کرموں کے بندھن آپ کے ساتھ اس جنم میں بھی آ گئے یہاں پر emotions کی energy بہت زیادہ ہے آپ کی ایک family تھی آپ بہت خوش تھے اور اس کے بعد drastic change ہوا آپ کے جیون میں کوئی بہت بڑا pressure ہوا جس کے کارن آپ لوگوں کو بہت hurt feel ہوا اور ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی detachment تھی یہ کوئی ایسی separation تھی جس کو آپ جھیل نہیں پائے اور یہ کارمک بندھن آپ کو اس جنم میں بھی اکٹھا کر کے ساتھ لانے پڑے اس ریڈنگ میں مجھے لگتا ہے کہ nine of cups یہاں پر بہت زیادہ emotional energy کو represent کرتے ہیں اور وہیں دوسری طرف three of swords دکھاتا ہے کہ آپ کے emotions بہت بری طرح سے یہاں پر میں یہ دیکھ سکتی ہوں کہ king of swords دکھا رہا ہے کہ کوئی ایسا middle age man آپ کے life میں آیا جس نے آپ کی ساری problems کو شروع کر دیا جو آپ کے جیون میں آکے آپ کی ساری جو آپ کی family life تھی جو آپ کا پیار تھا جو آپ کے اپنے تھے ان سے آپ کو لگ کر گیا تو اس طرح کی energy مجھے یہاں پر دکھائی دے رہی ہے king of swords یہاں پر represent کرتا ہے کہ کوئی ایسا وقتی آپ کے بیچ میں تھا جس نے آپ کے رشتوں کو ختم کر دیا اور آپ اس درد کو ابھی تک جھیل رہے ہیں آپ کے ساتھ ابھی بھی یہ درد ہے اور جس کے کارن آپ بہت پریشان ہیں آپ emotionally hurt ہیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہا آپ کس طرف جائیں آپ کو اس بندھن سے مکت ہونا ہے تو یہاں پر میں نے آپ کے لیے angelic message لیا ہے آپ اسے سمجھئے اور اپنے جیون میں اس کو اتار کر اپنی problem سے چھٹکارہ پائیے آپ یہاں پر دیوی دیکھ رہے ہیں کملہ پتہ یہاں پر یہ اس دیوی کا جو message ہے آپ کے لیے دیکھیں دونوں ہاتھوں میں اس نے lotus flower اٹھائے ہوئے ہیں اور lotus کا color دیکھیں یہاں پر red color کے lotus ہے جو یہ represent کرتے ہیں اس جنم میں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی ہی وجہ ہوگی آپ نے جو بھی پیچھے کے کرم اپنے ساتھ باندھ رکھے ہیں بس ان سے آپ موقت ہو جائے وجہ آپ کی ہوگی یہ جیت کا پردیک ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر angel بیٹھی ہوئی ہے وہاں پر lotus flower ہے تو اس کا ارث یہ ہے کہ آپ کو اپنے مولادھار چکر پر کام کرنے کی ضرورت ہے آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ تھوڑا meditate کریں مولادھار چکر جسے ہم root چکر بولتے ہیں اگر اس کو balance کر لیا جائے تو آپ emotions balance ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ emotionally weak نہیں رہتے تو یہاں پر آپ meditate کرنا ہے اپنے مولادھار چکر پر اپنے root چکر پر اور یہاں پر دیوی represent کرتی ہیں کہ آپ کے لیے ہر طرف سے آپ کو wisdom ملے گی ہر طرف سے آپ کو جیت ملے گی victory کا یہ sign ہے تو گھبرائیے نہیں دیکھیں ریڈ کتنا نظر آ رہا ہے آپ کو یہاں پر جو heart break ہوا آپ کا کارم بندھن تھے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کس پرکار سے آپ heart break پچھلے جنم میں ہوا جو اب اس ریزلٹ اس کے ملنے والے ہیں آپ فرائیڈے کے دن فاسٹ کریں یہ آپ کے لئے بہت اچھا ہے آپ کے کارم بانڈجز سے باہر آنے کے لئے بہت اچھا ہے آپ گا آگے بڑھتے ہیں تھرڈ پائل کی طرف چلتے ہیں جنہوں نے کرسٹل اینجل کو چوز کیا ہے پرپل کلر میں تو آپ لگوں کے لئے ریڈنگ کیا کہتی ہے کیا ہیں آپ کے کارم بانڈجز کیا ہیں آپ کے لئے ستھتیاں چلیے جانتے ہیں یہاں پر میں دیکھ سکتی ہوں ایٹ آف کپس ہے دہ مون ہے دہ ڈیویل ہے سکس آف کپس ہے یہاں پر بھی کافی زیادہ انرجی نگٹیو نظر آ رہی ہے بہت ساری ایموشنل انرجی تھی جو آپ کو اس سمیہ پر بھی پریشان کر رہی ہے پہلے بھی آپ پریشان کرتی رہی ہے دو کوشش کر رہے تھے آگے بڑھنے کی اپنے ایموشنل لیول پر آپ ایموشنل بہت ہٹ ہوئے یہاں پر میں ایک انرجی دیکھ پا رہی ہوں بہت سارا ابسیشن تھا بہت ساری لسٹ تھی آپ نے ایک ریلیشن شپ خراب کیا یہاں پر ابیوزنگ ہو سکتی ہے آپ لوگوں کے ساتھ کچھ غلط ہوا جس کی وجہ سے یہ جو ریلیشن تھے آپ کے یہ خراب ہو گئے یا یہاں پر یہ بھی استدھی ہو سکتی ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی ایسی پرابلم ہوئی جو کوئی بچپن میں جیسے ہم کہتے ہیں کہ ابیوز کیا گیا کسی کو تو یہاں پر مجھے ایسی انرجی بھی نظر آ رہی ہے دیول یہاں پر ریپیزن کر رہا ہے یہ استدھی اور یہاں پر سکس آف کپ سے میں جان پا رہی ہوں کہ یہ بچپن کی استدھی ہو سکتی ہے یہاں پر مون ریپیزن کرتا ہے کہ آپ نے بہت ساری درد محسوس کیا ہے آپ نے بہت سارا فیر محسوس کیا ہے ڈر کی بھاونا میں جیئے ہیں difficult situations تھی psychic energy بھی بہت ساری addiction بھی ہو سکتی ہے تو کچھ ایسی energies یہاں پر نظر آ رہی ہیں جو ہر طرف سے negative تھی یہاں پر آپ پر پاس life بھی abuse چیزیں ہیں جن کو آپ ختم نہیں کر پا رہے ہو سکتا ہے یہ addiction کے طور پر ہو ہو سکتا ہے یہ کسی بھی طریقے سے آپ کے ساتھ negative ہو تو اسے ہم میں بھی بات کریں گے آگے میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤ گی اس ریڈنگ میں یہ بھی دیکھ سکتی ہو کہ کوئی close relation تھا جس نے آپ کو ڈچ کیا جس نے آپ کو دھوکھا دیا جس نے آپ کے ساتھ کوئی غلط کام کیا یہ بہت close relation مجھے نظر آ رہا ہے جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ ٹوٹ گئے تو ایسی ستھتیاں اس ریڈنگ میں مجھے دے رہی ہیں دیکھ یہ جنرل ریڈنگ ہے ہر وقت کے ساتھ اس کا پر بہت سکتا ہے ایک بات میں یہاں پر ضرور کہوں گی کہ اگر آپ کارمک بانڈج سے باہر آنا چاہتے ہیں تو اس سمئے پر آپ کسی بھی وقت کے ساتھ کچھ بھی غلط نہ رہنا چاہیے کیونکہ ڈیویل جو ہے وہ سیٹرن کا کارڈ بھی مانا جاتا ہے سیٹرن کی انرجی یہاں پر کافی زیادہ ہے تو اس لیے اگر آپ کرموں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں کارمک بانڈج سے باہر آنا چاہتے ہیں تو اس سمئے پر آپ کو اس لائف میں کسی بہت حیران تھی جب میں نے اس لیا تو یہاں پر بھی وہی چیز ریپیزنٹ ہو رہی ہیں انجل بھی کہنا چاہتے ہیں دیکھئے جن لوگوں نے ایمیتھیسٹ انجل جو نیگٹیو انرجی کو ایمیتھیسٹ انجل جو یہاں پر نیگٹیو انرجی کو ایمیتھیسٹ باہر آنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو ایمیتھیسٹ پہننا چاہیے ایمیتھیسٹ کو آپ کیری کر سکتے ہیں اپنے ساتھ پہن سکتے ہیں انجل رکھ سکتے ہیں انجل کے ساتھ ہیلنگ کر سکتے ہیں تو ایمیتھیسٹ کسی بھی طریقے سے آپ اپنے پاس رکھیں جو آپ کی پرانے رکھتی ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے یہ جو انرجی ہے یہ دارکنیس سے لائٹنیس کی طرف جانے کی انرجی ہے لائٹ کی طرف آپ جائیں گے دارکنیس ختم ہو جائے گی یہاں پر میں بہت زیادہ مجھے حیرانی ہوئی جب میں نے یہاں پر اریکل کارڈ سے یہ میسج لیا محسوس کیا تو اس سمیہ پر آپ پوری طرح سے پروٹیکٹ رہیں گے اگر آپ سیلف میڈیٹیٹ کرتے ہیں اگر آپ اس طرح پر میڈیٹیٹ کرتے ہیں اس کی پکچر آپ لے سکتے ہیں آپ اس کا سکرین شوٹ لے لیں اور اسے اپنے گھر میں رکھیں ماں پروٹیکشن کریں گی آپ کی پروٹیکٹ رکھیں گی آپ کو یہ ترانسفورمیشن کی انرجی ہے یہ آپ کو پرانے ریٹ سے باہر نکالیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ دسٹرکشن سے باہر نکالیں گی پروٹیکشن کریں گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لئے یہ اور بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ کی سٹیگنٹ ہوئی ریلیشن شپ کو یا سٹیگنٹ سیچویشن سے آپ کو باہر نکال کر سکسیس کی طرف لے کر جائیں گی تو ماں آپ کی مدد کے لئے تیار ہیں انجل آپ کی مدد کے لئے تیار ہیں آپ دیکھ پیچھے کے کارمک بندھنوں سے مکت ہو کر یہ جو انجل ہیں یہ ایک گائیڈ ہیں آپ لوگوں کے لئے آپ کو ہر طرح سے گائیڈ کریں گی آپ لوگوں کو یہ کام کرتی ہیں سب کانشیس مائنڈ کے جو بھی کارمک بندھن تھے ان پر یہ کام نہیں کرتی بلکہ کام جانا شروع ہو جائے گا آپ کو اپنی انرجی کو کس طرف لگانا ہے بس تھوڑا سا میڈیٹیٹ کرنے کی کوشش ضرور کریں تو اس طرح سے یہ تھا پیال نمبر 3 کی ریڈنگ اگر آپ پر ریزونیٹ کی ہو تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا اگر آپ کو ریڈنگ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں یہ ٹائملیس ریڈنگ ہیں آپ جب بھی انہیں دیکھیں گے تب ہی آپ پر کام کریں گی آپ ریزونیٹ ہوں گی آپ سے کنیکٹ ہوں گی تو اس لئے ان ویڈیوز کو دیکھتے رہیں